بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ فضول باتوں میں اور ضرورت سے زیادہ سونے میں بلا ضرورت گھومنے میں وقت کو برباد کرتے ہوئے کہیں تم بھی برباد نہ ہو جاؤ لائکوں کو دوستوں کی کیا کمی اہل سخاہ کو زیور سے کیا زبائش اہل ہنر کو دولت کی کیا ضرورت اور موزیوں کو مزے میں کیا نقصان موت زندگی کا تاج ہے اگر موت نہ ہوتی تو غریبوں کی زندگی بے فائدہ تھی متقی لوگ ریاضت کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور سابر ہوتے ہیں دنیا میں اگر کوئی محنت کا قدر نہ ہوتا تو گدا سب سے زیادہ قابل قدر ہوتا نصف عمر امیدوں کو پالنے میں اور نصف عمر نامرادی کے ماتم میں کڑ جاتی ہے دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ پھر دوسری ضرورت پر یہاں تک کہ عمر تمام ہو جاتی ہے جاہل کے خیال اور عمل میں بہت کم وقفہ ہوتا ہے بدزبانی اور طول کلامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا کیسے کیوں کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو بد آدات میں اگر زوال نہ ہو سکے تو اعتدال ہی گریمت ہے دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے تیری گفتار اگر موٹی بھی بکھے رہے خاموشی اس سے پھر بھی بہتر ہے خردمند صدف کی ماند خاموش رہتا ہے ہر چند کے اس کے اندر موٹی برے ہوں مٹاپے کو کم کرنا ہے تو میری دو باتوں پر عمل کرو پہلی خانے کے فوراں بعد چہل قدمی کرو دوسرا صبح اٹھکا روز تھوڑا ناریل کھا لیا کرو جس طرح شبنم سے کنواں بھر سکتا ہے اسی طرح حریصوں کی آنکھ کا کاسا نعمت دنیا سے نہیں بھر سکتا دنیا میں بغیر سختی کے کامیابی مشکل ہے پتھر میں سے آگ نکالنا لوہے کا ہی کام ہے گوشت پوس کی زیادتی سے اگر تو اپنے شرف امتیاز چاہتا ہے تو بیل اور گدے تجھ سے اس شرف میں بہت زیادہ ممتاز ہیں خداوند کریم کے در پر ساکن ہو کر بے خانہ بن کر شما کا دعویٰ نہ کر بلکہ پروانہ بن اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ